سواگت ہے آپ کا آج کی چائے پہ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ ایک اور پاڈکاسٹ آنے والی ہے جس میں میں کچھ چیزیں بہت کلیر کر دوں گی سوگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کو کیسے لپو جنابین فیملی منیپلیٹ کرتی ہے کچھ اور چھوی دکھاتے ہیں ولوگز میں اور ہے کچھ اور اور میں دونوں ہی طرف کی بات کروں گی کیونکہ جب میں ایک طرف کی بات بولتی ہوں تو ہمیشہ ان کے طرف کے سبسکرائبز اس بات کو ریلیجیس روپ دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آج بہت کلیرٹی کے ساتھ سب سے پہلے میں میڈم کے حوالے سے کروں گی اور پھر جناب کے حوالے سے میڈم کا تو ہمیں پتہ ہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کے ماں باپ بلیک پیچ بلیک پیچ ایسے انہوں نے کہا تھا حالکہ جب وقت آتا ہے کسی رشتے کو یوز کرنے کا تو جو ان کی ممی ہے جو ان کے بچے کی نانی ہے تو ان کو نینی بنانے سے بھی میڈم نہیں کترائی ہر نانی ہر دادی کا اپنے پوتے پوتی پہ حق ہے پر جب آپ اپنے ماں باپ کو بیش کرتے ہو پبلیک لی بیٹھ کے تو پھر آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کو وقت آنے پہ استعمال ان کا کرو ان کو یوز کرو اور جب آپ کو دبائی گھومنے جانا ہے تب آپ اپنی ماں کو کنوینیٹلی سائٹ کر کے ہیرہ موتی کو بھی پرائیورٹائز کرو ان کے اوپر اور چلیے دبائی کی بات سائٹ کرتے ہیں اب میں بات کروں گی ہولی کی لازٹ ہے جب این ایف نے کہا تھا تو بڑے اس سے جی میڈم اور جناب جو ہیں ایون دو ماسوم رشتے والا سچ ان کا ہولی کے ایک دن پہلے کھلا تھا اس کے باوجود یہ دونوں اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہمیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا انہوں نے ڈیڈیکیٹڈ فوٹو شوٹ اپنے چھت پہ کرا اس بار کیا ہوا اس بار ان لوگ کا ہولی کے لیے پیار کہاں گیا آپ لوگ کے سامنے ہی ہے نا اچھا اب لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ کیوں منائیں گے ہے نا کیوں اس کی مدہ نے بھی کنورٹ کر لیا جو جناب بیٹھ کے ماں باپ کی عزت کرو ماں باپ کے لیے یہ کرو وہ کرو ماں باپ کا دھیان رکھو کہتے ہیں وہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ میڈم کے ماں باپ بھی ماں باپ ہیں پر یہاں بات آتی ہے کہ جب خود آپ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے تو جناب جیسا لپو بھی نہیں کرے گا اور اس کا پریوار بھی نہیں کرے گا اگزامپل سیٹ کرتے ہوئے صاحبہ نے دکھایا تھا کہ وہ سب کو تاج لے گی تھی کھانا کھلانے کے لیے پر میڈم کی ماں جو گھر پہ تھی جو نیچے والے گھر میں سامنے والے گھر پہ رہتی ہے ان کو نہیں لے گی تھی صاحبہ لوگوں نے بولا آپ کیوں نہیں بولتے ہو صاحبہ ایسے کیسے میڈم کی مدر کو انسلٹ کر سکتی تو میں بولوں گی میں کیا بولوں جب وہ عورت خود اپنی ماں کی عزت نہیں کرتی جب وہ خود اپنی ماں کو چھوڑ کے چلے گی دبائی تو وہی اگزامپل فالو کرتے ہو صاحبہ نے بھی سیم کرا حالکہ صاحبہ تو اگر موداحہ میں ہوتی ہے تو اپنے پتی کے دوست اپنی ہاؤس ہیلپ جتے لوگ ہو سکتے ہیں سب کو گاڑیوں میں بٹھا کے خوب گھمانا خوب کھلانا خوب شاپنگ کرانا ایسی کونسی نفرت ہو گئی اپنی بھابی سے صاحبہ ہر کسی کو لے کے گئی ایگز وہ ایڈیٹر کو بھی لے کے گئی تھی جو بھی ہے پوری فیملی کو لے کے گئی پر بھابی کی مدر کو لے کے نہیں گئی وہی بھابی جس نے ماں بن کے اپنی نائیو ننت کی شادی کرائی تھی رگرٹ تو ویسے میڈم بڑا کرتی ہوں گی کہ اپنے ماسوں رشتے کو سائیڈ گرا جس نائیو ننت کے لئے اس نے آج ایسا سائیڈ لگایا ہے کہ جیسا کسی اور نے نہیں لگایا فلک کے بارے میں آپ کو پتہ ہی ہے بہت عزیز فرنڈ ہے میڈم کی بہت ہی کلوز بٹ میڈم نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے میڈم جس کے لئے آپ نے وقت نکالا جن لوگ کے لئے نکالا وہ تو آپ کو بڑا ہی ڈائریکلی اگنور کرتے ہیں اور یہ بات مجھے ابھی یاد آئی ہے تو میں ابھی ہی بول رہی ہوں کہ میڈم اور جناب جب آپ لوگ جھوٹ بولتے ہو تو آج کل صفائی سے بول نہیں پا رہے کیونکہ ہر چیز کا ولوگ خیشنے والے لوگوں نے یہ دکھایا بھی نہیں کہ آپ کے گھر میں سپیشل گیسٹ جو آئی تھی انہوں نے آپ کے یہاں پر ڈینر کرا وہ ڈینر جو دو دن سے میڈم بینہ نائی دھوئی بنا رہی تھی تو بیسیکلی ڈینر نہیں کرا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک بات جب جناب دکھلا جا کی سیٹ پہ کھانا کھایا ہوگا تو پھر کبھی من کرے گا وہ سپیشل گیسٹ کا میڈم اور جناب کے گھر پہ جا کے کھانا کھانے کے لئے وہ تو یہ دونوں لپو پیچھے پڑ گئے ہوں گے کہ آؤ 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 تو وہ کیا ہے نا کہ ٹھیک ہے وہ چلی تو گئی بٹ عجیب سا ایک انوائرمنٹ تھا جہاں پہ پوری پسنیلٹی ہی یہ جو سپیشل گیسٹ آئی تھی ان کی پوری پسنیلٹی چینج ہو گئی تھی کتنی ایک دم یہ فنی ہے کتنا یہ جوک کرتی ہیں کتنا کتنے جولی نیچر ہے اس گھر میں تو ایک دم سے ایسا لگا تھا that she lost her actual nature and maybe that was because وہ سامنے والے جو لوگ تھے وہی اتنے ریزرف تھے ایک تو کمیونکیشن سکلز نل ہیں سب کی اور میڈم کی تو حالت دیکھ کے ہی شوق رہ گئے ہوں گی سپیشل گیسٹ کہ بھئیہ انسان جو گھر میں ہوسٹ ہے جو ایکچولی ویلکم کر رہا ہے میرا وہ خود ہی نہیں نھایا ایکچولی کہنا ہمیں تو دیکھتا ہے تو ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ نہیں نھائی ان کو تو خیر وہ جو خوشبویں فیلی ہوں گی نا نھانے کی وہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی جو سپیشل گیسٹ ہوگی تو اور اوپر سے بال کوم کرنے نہیں ہوتے ایسی حالتیں بنا رکھیں بیچاروں والی اسے ان کی سبسکرائبر نے بولا how dare you ان کی سبسکرائبر یوز کرنا کب بن کریں گے اور یہ خود بھی مطبع بچہ ہے تو نہیں نا سکتے بچہ ہے تو یہ ارے وہ اپنے بچے کو خود سمال رہی ہے کیا اس کی مدر سمال رہی ہے اتنے سارے ہاؤزل پر سب کچھ ہے and then بیچارہ بننا ہے کہ نھانے کی بھی فرصت نہیں ہے پہلے بھی کہتا ابھی بھی بولوں گی hats off to our mothers جنہوں نے گھر کی ہمیشہ اچھے سے صفائی بھی کری جنہوں نے پورا کھانا بھی بنایا اتنی بڑی جوائنٹ فائملیز کے لئے اور اس کے بعد prim and proper ہو کے ناد ہو کے انہوں نے as a host guests کا welcome بھی کیا اور ایک دوسری طرف یہ madam ہے بچارہ پن بہت اچھا لگتا ہے but madam کے لئے اتنے ہی بولوں گی کہ جب ہم manifestation بھی کرتے تو ہم کہتے ہیں that we should have a beautiful life تو آپ نے صرف پیسے ہی کمائی کیا madam ایک اچھی ساتھ ستری زندگی نہیں کمائی آپ سے اچھے تو وہ لوگ ہیں ستری ہو کے ناد ہو کے پورے دن کام کر کے محنت کر کے آ کے سکون سے ساف ستری ہو کے کھانا کھاتے ہیں تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ پیسہ ہوتا ہے نا یہ سب کچھ نہیں ہوتا کافی حد تک mindset بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے آپ ایک ایسے انسان کو پیسہ دے رہو جو نہاتا بھی نہیں ہے تو اس پیسے کا کیا فائدہ madam مہنگے مہنگے جو چیزیں خریدتے ہو نا تو کبھی مہنگے مہنگے شیمپو کنڈیشنر اور بوڈی واش کھرید کے نھا لو کوشش کرنا دیکھنا ہے تھوڑے دن میں vlog آئے گا یہ ڈائسن یوز کرتے ہو دیکھیں گے بکوز ان کو لگتا ہے بالکوم کرنا is equal to نھانا نہیں نھا کے آنا madam ہمیں آپ دیکھ جاؤ گے ساف ستری now coming to a very serious point جو لوگ ہمیشہ بڑوں کی عزت کرو بڑوں کا دھیان رکھو کہتے ہیں وہ خود ہی بھول جاتے ہیں especially لپو جناب کہ ان کی وائف کی ایک مدر ہے جن کے اپنے religious beliefs ہیں تو خولی کے آس پاس اسکون ٹیمپل لے جانا مشکل تھا ہر ایک انسان صدی ونائک جاتا ہے ہر کوئی یہ لوگ کبھی بھی نہیں جاتے مطلب اپنی مدر کو تو میڈم لے جائی سکتی اگر پوری فیانوی نہیں بھی جا سکتی تو ان کی مدر تو آج بھی ہندو ہے اب ان کے سبسکرائبر اس بات پہ آئیں گے کہ یہ وجہ ہے یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے تم ان کو criticize کرتی ہو تو ان کی آنکھے میں اس بات کو کہہ کے کھولوں گی کہ چلیے آج بات کرتے ہیں لپو جناب کے مدر ان فادر کی جن کو انہوں نے الگ الگ رکھا ہوا ہے کیونکہ فادر پہ بہت authority practice کرتے ہیں وہ تو یہ کہوں گی کہ اپنے فادر کی جیتے جی انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ میں نے باپ کا رول نبھایا اپنی بہن کی شادی میں کیوں ایسا کیوں کہا آپ نے کیونکہ آپ نے پیسے لگائے تھے آپ کے فادر زندہ تھے اس بات کو بھی side کرتے ہیں اب اور بھی بڑے main point پہ آتی ہوں ہر کوئی بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا influencer چھوٹا بڑا ویسے کچھ نہیں ہوتا but I am talking about in terms of number of followers number of subscribers ہر کوئی اپنے ماں باپ کو جو بھی مسلم influencers ہیں وہ حج کرا کے آئے ہوئے ہیں یہ لوگ جو سب سے زیادہ دھرم کی دہائی دیتے ہیں یہ پوری فیملی آج تک انہوں نے کیوں نکوشش کری کہ اپنے ماں باپ کو یہ لوگ حج یا پھر جیسے سعودی لے کے جاتے ہیں سب لوگ لے کے جائیں مکہ مدینہ لے کے جائیں چلی اب تو میں نے ان کے دھرم کی بات کری اب ان کے subscribers کو برا نہیں لگے گا کیونکہ جب یہ ہر وقت ہر point پہ اوپر والے کی بات کرتے ہیں تو وہ بیسک چیزیں یہ کیسے بھول جاتے ہیں جو کی ان کا کرنا فرض ہے for their parents دبائی کیسے یاد رہ گیا مجھے یہ بتائیے نا دبائی جانا یاد ہے اچھا کوئی کہے گا اچھا اچھا ان کا passport نہیں ہے وہ کل کا پیدا ہوا بچہ اس کا تو passport بھی بن گیا وہ تو دبائی بھی ہوا آیا ماں باپ کے ٹائم پہ passport نہیں ہے پاپا کی ٹھیک نہیں ہے کیوں دبائی میں اگر لوگ بیمار پڑتے ہیں تو ان کا علاج نہیں ہوتا یا پھر مکہ مدینہ میں کوئی بیمار پڑتا ہے تو ان کا علاج نہیں ہوسکتا تو اپنے ماں باپ کو نہ لے جانے کے لئے ہزاروں بہانے بنانے والے جناب کے لئے ایک چیز بولوں گی کہ اگر کسی کے بوم ڈائٹ چل نہیں سکتے کیونکہ میں نے کئی بات دیکھا ہے ایسے ویڈیو بھی دیکھے ہیں ان کو ایسے ویلچئر پہ بھی اپنے ماں باپ کو لوگ لے کے جاتے ہیں مکہ مدینہ وہاں کے میں نے ویڈیوز دیکھے ہیں سو آئی گز آج ان کے سبسکرائبز کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ دھرم کی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے میں ان کے لئے ویڈیو بناتی ہوں یہ بات ہے ہپوکرٹ ہونے کی یہ بات ہے کہ بولتے کچھ کرتے کچھ ہے پورے جناب دکھلا جا میں ہر پرفارمنس سے پہلے اس کی انٹرکشن جو ہوتی تھی یہ ہوتی تھی کہ یہ راجہ بیٹا یہ اپنے ماں باپ کا نام چاول کے دانوں پر لکھ کے پھر چاول کے دانے کھاتا ہے یہ تو گوہ بھی جاتا ہے تو ماں باپ کو ساتھ لے کے جاتا ہے یہ تو گاڑیاں بھی خریدتا ہے میں ممی پاپا پورے پورے جناب دکھلا جا کے دوران اتنے یاد نہیں آئے کہ ممی کو یہ بولنا پڑ گیا کہ بیچارے کو وقت نہیں ملتا تھا اس کی شکل نہیں دیکھنے کو ملی وہی بیچارہ جس کا off ہوتا تھا ہر ٹیوزڈے کو اور وہی بیچارہ جو اس بیلڈنگ میں ہی رہتا تھا جہاں اس کا کیا جاتا اچھا میں سمجھ گئی سارا کونٹینٹ تو جناب دکھلا جا سے کھیچ رہے تھے تو ابھی کہاں یاد آئے گی پاپا کی اور امی کی ہے نا یاد تو تب ہی آئے گی جب کونٹینٹ بلکل ختم ہو جائے گا اب جا کے امی کے پاس اتنا امی امی نہیں ہو رہا ہے کہ امی سلام کر دو کہ امی کیونکہ ابھی بیٹا ہے بیٹے سے کونٹینٹ کھج جاتا ہے میں اتنا بولوں گی کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والے جناب اور ماڈم ماں باپ کھیال رکھے ماں باپ کے لئے یہ کرے وہ کرے دونوں کو بولوں گی کہ اپنے ماں باپ کا مکھیال رکھو سب بولنے کے لئے آوی دربار جیسے انفلوینسرز اپنے پورے پورے پریوار کو لے کے جاتے ہیں جو پورے سال کوئی گیان نہیں دیتے بہت سارے انفلوینسرز ابھی حال ہی میں جب میں گوہر کے ویڈیو دیکھے اپنے بیٹے کا فیس ریویل کرنے کی ممی باپا کو کہیں ایسی جگہ لے جائیں دیو دیوالی میں نوراتروں میں اپنی مدر کو لے جائیں دوسرے کے لئے بہت ہیں اور کوئی نہیں سکتا تھا پرسپیکٹیو سے دیکھیں اگر انسانوں سے نایا بھی نہیں جا رہا ہے اتتے دن دو دی فری ات ہوم کرنے کو کچھ نہیں بیٹ کے اسے فال تو کونٹ کیجنا ہے بینا بات کا بیٹ کے گیان دینا ہے 90% vlog میں یہ دونوں بیٹ کے سے بولتے ہیں مدر وہ special guest گئی ہے تو بیٹ کے 10 منٹ بول دیا لپو جناب سے کوئی پوچھے کہ اس منت کے دوران اگر آپ لوگ اتنے ریلیجیس تھے تو بیٹ کے کم سے کم اس کی سگنیفکنس بتا دی تب بتائیں گے جب خیالی پلاو سے نکلیں گے فلم کے جس کی امید سپیشل گیس سے تھی مجھے لگتا کہ فلم ملنے والی ہے خیالی پلاو تو ٹروفی کا بھی تھا دوبائی سے خود مگوانی پڑ گئی پھر آج کے لئے تنے میں بہت اپڈیٹ دینا چاہوں گی بہت سائے لوگوں کے کومنٹ ڈیلیٹ ہو رہے ہیں اگر آپ سب کوئی بھی لام کومنٹ ٹائپ کرتے ہیں تو اسے سب سے پہلے نوٹ پیٹ پیٹ کر لیجے اور وہاں سے کپی پیس کر سکتے کومنٹ سیکشن میں سو دار اگر کومنٹ آپ کا ڈیلیٹ بھی ہو جاتا کیونکہ میں تو نہیں کر رہی آئی گیس ایس بین دن فروم ڈی سائی آف یو ٹو کومنٹ پیلے ہی نوٹ پیٹ میں سیف کر لیجے سو دار ایک لیندی کومنٹ ڈیلیٹ نہ آپ کی مہنز زائر نا جائے اور آپ واپس اسے کوپی بیس کر سکتے اور اگر بار بار ڈیلیٹ ہو رہا ہے تو آئی بیری فور آس تک ویٹ کی جی اپنی ایک پروفائل رکھے بکوز ایک فیڈباک اپنی فیڈباک ایمپورٹن ہے ایمپورٹن 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 پہ اپنا فیڈباک دینا مد بھولیگا in the comment section below فری بچے کو دھیان رکھے جس میں cat dogs اور گوہ ماتا سب آتے ہیں انہیں کھانا کھلا رہیے گرمی کا موسم ہے تو پانی کا بول گھر کے بھا رکھنا مد بھولیگا دل بھول like share and subscribe to آج